محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لئے اس لئے کہ آج جو کچھ حالات ہم دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو احانت رسول جس کو کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ خلم اٹھا رہے ہیں یا کارٹون بنا رہے ہیں یا پکچر بنا رہے ہیں تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ اسلامی جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے اور کہیں نہ کہیں میں اور آپ بہت سخت دوشی ہے سخت ذمہ دار ہے سخت خطاکار ہے کہ اس نبی رحمت کا تعرف کبھی ہم نے انسانیت کو دیا ہی نہیں پہنچایا ہی نہیں مسئلہ یہ ہے جو لوگ آپ کی خلاف ساجس کے تحت کھڑے ہیں وہ تو اللہ ان کو جواب دینے والا وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جو لوگ غیر سازی غیر شعوری طور سے وہ لوگ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں ہم نے ان کو بھی کہاں تعرف دیا کہ آپ تو کم از کن سمجھ جائیے وہ تو آدمی ہو کر کر رہا ہے وہ تو آدمی زلیل ہے وہ تو گمراہ ہے وہ تو جانموش کے کر رہا ہے لیکن ہم نے تعرف کہاں دیا یہ بہت افسوس کی بات ہے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تعرف ساری دنیا میں پھیلا دیا یہ بڑی افسوس و شرم کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اپنے نبی کا تعرف انسانیت کو نہیں دیا ابھی تو رب کا تعرف باقی ہے اللہ کی کتاب کا تعرف باقی ہے ابھی کی شخصیت کہاں ہم نے رکھی یہ بہت ہائی ٹائم ہے بہت اہم وقت ہے اور اس نبی رحمت کو یا اس عظیم نبی کو جو برگزیدہ نبیوں میں سب سے موچا مقام رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت کے سب سے محبوب سب سے قریب ترین ہیں اللہ کے بندوں میں سب سے پرفیکٹ بندے ہیں سب سے مکمل بندے ہیں اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اس ذات کے اوپر لوگ کیچڑ اچھاننے کوشش کر رہے ہیں ویسے میں عام زبان میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اوپر مو کر کے تھوکے تو تھوک آپ کے مو پر آگ گرتا ہے اوپر نہیں جاتا ہے جس کی شان جس کی عظمت اتنی اونچی ہو کہ جس کو دیکھنے کے لیے انسان کو سر اٹھانا پڑے جب اس کی طرف انسان تھوکتا ہے تو تھوک سامنے اس پر نہیں اپنے مو پر آتا ہے لیکن بہر ایال پھر بھی لوگ یہ جو ہے مضموم جس کو کہتے ہیں بہت بری کوشش کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے ہیں یہ آپ کے خلاف مشن اور محاز اور مختلف چیزیں کھڑے کر رہے ہیں تو یہاں ہم مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا فریضہ یہ بنتا ہے ہم اس نبی کی سیرت کو انسانوں کے سامنے رکھی ہم بتائے اور یہی سب سے بیسک سب سے بنیادی جواب یا رد عمل ایک عام انسان دے سکتا ہے حکومتیں کیا کریں گی وہ چھوڑ دیجئے تنظیم میں میں ایک عام انسان ہوں میرے ہاتھ میں جو ہے یہ میری صلاحیت اور طاقتوں میں جو ہے ان میں یہ ہے کہ میں اس نبی رحمت کا تارخ انسانیت کو دو کہ جس نبی کے بارے میں تم کارٹون مرا رہے ہو یہ مضموم گندی کوششے کر رہے ہو وہ نبی تو یہ تھا جو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بیچا گیا تھا اس کی تعلیمات تو یہ تھی جس نے انسانیت کو یہ فائدہ دیا اور اس نبی کو جو نبی نہ بھی مانے ویسے یہ نبی تو سب کے لئے ہے لیکن جو نبی نہ بھی مانے اس کے لئے بھی یہ نبی رحمت ہے لیکن ایک نبی جو شخص نہ بھی مانے اس کے لئے بھی شخص نے اس نبی نے بہت کچھ کر کے گیا ہے یہ انسانیت کو بتانے کی آج سخ ضرورت ہے ورنہ الزام لگنا صرف شروع ہوئے ایک زمانہ تا لوگوں نے سمجھا یہ سیلاب تھم جائیں گا تب بھی میں نے آج سے دس سال پہلے کہا تو یہ سیلاب تھمنے والا اب نہیں ہے اسے اگر روکنا ہے تو ہم کو اٹھ کھڑا ہونا ہوں گا صرف یہ بولنے سے آج ایک نہیں کیا چلو خاموش بڑھ جائیں گا آج فلاں نے کیا تو اس کو ہم نے جواب دے دیا ہم نے اس کو جو ہے بدلہ لیا میں کہتا ہوں اب یہ اور رکنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ الزام اپنے سر لیرل بعد نے پتا چلا دشمن کی کوئی اور ہی چالتی اس کے اندر سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ بات بہت ہائی ٹائم ہے یہ ایک ایسا وقت ہے سیاسی اور سیاسی اعتبار سے کہ ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی کا اظہار کرنا ہے اور ایک فرد ہونے کے ناتے میں کیا کر سکتا ہوں احانت رسول کے خلاف وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے فرد ہونے کے ناتے جمعتے کر رہی ہے ملک اپنے اعتبار سے کریں گے ایک فرد ہونے کے ناتے میری کیا کوشش ہوں گی تو سب سے پہلے مجھے اس نبی کا تعرف انسانیت تک رکھنا ہے اور اس نبی کی ان خصوصیتوں کو سامنے رکھنا انسانیت کے جن خصوصیتوں کو جن چیزوں کو نبی نے دنیا میں ہی تبدیلی لائی جس تبدیلی کی وجہ سے انسانیت چودہ سو پچاس سال سے عرب اور مسلمان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جس جس نے آپ کی ان تعلیمات کو خبول کیا وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اپنا مو کھلنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ صرف جوابی کاروائی کرنا گالی کے بدلے گالی دینا کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو اس کے پر دو تھپڑ لگا دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے عدر کی اگر ہم جڑ تک پہنچے تو کیوں ایک نبی جس نے اتنا کچھ انسانیت کے لیے کیا جو کہ ساری انسانیت آپ کی امت تھی انسانیت کے لیے کیا اس نبی پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں اس نبی پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے کہیں نہ کہیں بہت بڑی خطا بہت بڑی کوتائی ہم لوگوں سے ہوئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیقی